بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں ہوم سٹائل ککنگ و دس ماہ اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہوم میڈ چوکلیٹ سیرپ کی ریسپی یہ بہت مزے کی بہت ہی کوئک ریسپی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس کو بہت آسانی سے صرف تری انگریڈینٹس کے ساتھ گھر پہ بنا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ مارکٹ سے لینے چاہیں جو کہ بہت زیادہ کوسٹلی بھی ہوتا ہے چوکلیٹ سیرپ کی ضرورت تو آپ کو ہر وقت رہتی ہے بے شک آپ پینکیکس بنائیں کیک بنائیں یا پھر ڈونٹس بنائیں چوکلیٹ سیرپ تو مست ہے تو پھر بچوں کا تو یہ بہت ہی فیورٹ ہے تو چلے پھر چوکلیٹ سیرپ کی ریسپی جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں پھر ڈونٹس جو ہیں یہ ہوم میڈ ہیں اس کی ریسپی بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی سب سے پہلے ہم نے ایک باؤن لے لینا ہے اس کے اندر 5 ٹیبل سپون جو ہے کوکو پاورڈر ڈال لیں گے اس کے اندر 5 ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون اس کے اندر کارن فلور جائے گا ان تینے چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سپون کی مدد سے اب ہم نے 2 کپس جو ہے وہ دودھ لینا ہے اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ جو اس کے اندر ہم نے چینی ڈالی ہے وہ بھی میلٹ ہو جائے اور اس کے اندر بلکل بھی لمس نہ رہے ہیں یہ اگر پہلے اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوا ہوگا تو جب ہم چوکلٹ سیرپ بنائیں گے اس کو پکائیں گے تو اس کے اندر لمس رہ جائیں گے بلکل سمودھ چوکلٹ سیرپ نہیں بنے گا اس لئے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی لمس جو ہے وہ باقی نہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں دور شامل کرتے جائیں دیکھیں اچھی طرح سے تقریبا مکس ہو چکا ہے اب ہم نے ایک پین لے لیا ہے یہ جو ہم نے مکسچر بنایا تھا اس کو ہم اس کے اندر پور کر دیں گے اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے اور اس کا چمچ جو ہے وہ ہم چلاتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے بلکل بھی گھٹلیاں نہ بنے لمس نہ بنے ہیں اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر ہم نے کان فلور ڈالا ہے اس لئے یہ آہستہ آہستہ گڑا ہونا شروع ہو جائے گا فلیم کو آپ نے میڈیم لو رکھنا ہے فلیم کو آپ نے بلکل بھی ہائی نہیں رکھنا ہے ورنہ آپ کا جو چوکلٹ سیرپ ہے وہ جلدی سے گھڑا ہوتا جائے گا اور اس پہ لمس پڑنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں اس کو لو فلیم پہ بنا رہی ہوں تقریبا دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں مجھے اور اب یہ گڑا ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ تقریبا ون اینڈ ہاف ٹی سپون یا ون ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر دیسی گھی ڈال دیں گے یا پھر آپ بٹر ڈال دیں آپ کے پاس بٹر اویلیبل ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم پھر مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کتنا سمودھ ہمارا چوکلیٹ سیرپ جو ہے وہ تقریبا تیار ہے فلیم کو ہم آف کر لیں گے یہ دیکھیں کانسسٹینسی اس کی چیک کریں بہت زیادہ بھی اس کا جو کانسسٹینسی ہے اس کی وہ نہ تو بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ گاڑی ہونی چاہیے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا گھڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس سے تھوڑا سا پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پہلے اتار لیا ہے اس میں دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرا شامل کر لیں چلیں ہمارا چوکلیٹ سیرپ تیار ہے اس کو ہم آپ ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ اب تھنڈا ہو چکا ہے اس لیے یہ پہلے سے تھوڑا سا گھڑا ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیمٹنگ جو ہے چوکلیٹ سیرپ ہمارا تیار ہے آپ بچوں کو گھر میں کیک بنا کے دیں ڈونٹس بنا کے دیں اس کے لیے آپ کو مارکٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی چوکلیٹ سیرپ کے لیے آپ اس کو بالکل دس سے پندرہ منٹ میں گھر میں بنا سکتے ہیں آپ کو میری چوکلیٹ سیرپ کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ